السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعین و ناظرین سبق نمبر پانچ علم تجوید کی بنیادی تعریف اس طلعی اور اس کا موضوع سبق نمبر چار میں آپ نے سنا گئے اور پڑا ہے آج سبق نمبر پانچ میں اسی کا علم تجوید کے جو بنیادی قواعد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غرض و غایت اس علم کی غرض و غایت کیا ہے مقصد غرض سے مراد مقصد اور غایت سے مراد انتہا اس کا مقصد کیا ہے اس علم کا حروف تحجی کی صحیح ادھے گی کی مہارت حاصل کرنا یعنی سبق نمبر چار میں آپ نے تجوید کا جو موضوع پڑا گئے سنا اور دیکھا گئے اسی کے ساتھ یہ بات ملنے والی ہے حروف تحجی کی صحیح ادھے گی کی مہارت حاصل کرنا یعنی وہ جو انتیس حروف ہیں عربی کے اندر ان انتیس حروف کی صحیح معنوں میں ادھے گی صحیح معنوں میں ان کو پڑھنا یہی غرض و غایت ہے اور انسان اسی کو پڑھنے میں مہارت جب حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم تجوید اسی ہی شخص کو قاری کہا جاتے گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا یہ مہر ہے اور اسی علم تجوید کا حکم پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے فرض عائن نہیں ہے فرض کفایہ ہے لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا یہ فرض عائن ہے کہ اگر آپ نے اس علم کو سیکھ لیا ہے پھر اس کی تلاوت صحیح معنوں میں ادا کرنا اس کے مطابق مخارج صفات اور ساری کی ساری قوائد اسی آیات پہ لاغو کرنا یہ فرض عائن ہے اگر ہم صحیح معنوں میں تلاوت نہیں کریں گے اس میں ذرہ برابر بھی کبھی لہن خفی چھوٹی غلطی کبھی لہن جلی بڑی غلطی تلفز میں کریں گے تو اس کا معنی بھی چینج ہو سکتے ہیں تو یہی علم تجوید کا حکم ہے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا یہ فرض عائن ہے لہنی لازمی اور ضروری ہے اب اسی علم کو ہم نے سیکھ لیا ہے سیکھنے کے بعد اس علم سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا وہی بات اس علم سے فائدہ کیا ملے گا رضا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے یہی اس کا فائدہ ہے پھر انسان فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے انسان کو اس فائدے کے ساتھ پھر مرتبہ کیا ملتا ہے چھوٹا مرتبہ ملتا ہے یہ بڑا مرتبہ ملتا ہے انسان کس مرتبے بھی آ جاتا ہے اس علم کو سکھنے کے بعد یہ افضل ترین علوم علوم میں سے یہ علم ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے جو تمام کتب سے افضل و عالی کتاب ہے اس وجہ سے اس کتاب کو صحیح معنی میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی من نوعن توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مو بے